ناظرین کہتے ہیں کہ فن سماج کا آئینہ دار ہوتا ہے اور یہی اصول کم و بیش فلموں پر بھی آئید ہوتا ہے آج سے تقریباً آٹھ سال قبل انڈیا کے معروف فلمساز انوراک کشیپ نے ایک فلم رمن راگھف ٹو بنائی تھی جو عالمی سطح پر سائیکو رمن کے نام سے ریلیز ہوئی اس فلم میں اداکار نواز الدین صدیقی اور وکی کوشل نے اہم کردار ادا کیا ہے یہ فلم ایک ایسے قاتل پر مبنی ہے جس نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بولی وڈ نگری یعنی ممبئی میں خوف و حراس پھیلا رکھا تھا وہ شخص کسی امیر یا اہم شخصیت کے لیے خوف و حراس کے مترادف نہیں تھا بلکہ تنہا بے سہارا اور فٹپات پر سونے والوں اور کچھی آبادی میں رہنے والوں کے لیے موت تھا جب وہ پکڑا گیا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں کی جا سکی اس شخص کے بارے میں پولیس کے پاس بھی کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں لیکن جب انوراک کشیپ نے رمن راگف پر فلم بنائی تو ایک بار پھر وہ بہت سے لوگوں کی یادوں میں تازہ ہو گیا ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جلیں کہ اس فلم میں نواز الدین صدیقی نے رمن راگف کا کردار ادا کیا حالانکہ یہ فلم رمن راگف کی سچی کہانی بتانے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن یہ حقیقی رمن راگف کی کہانی نہیں ہے تو رمن راگف کی سچی کہانی آخر کیا ہے ڈلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو رمن راگف کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ممبئی میں ایک شخص نے نو افراد کو وحشیانہ انداز میں قتل کرنے کے بعد خود پولیس تھانے آ کر بتایا کہ اس نے نو لوگوں کو قتل کر دیا ہے اس نے یہ مذہکہ خیز دعویٰ کیا کہ اس کے بھگوان نے اسے یہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ اس کے ساتھ وائرلیس رابطے میں تھا اسی طرح کی کئی دیگر مذہکہ خیز باتیں مزید کی تاہم پولیس نے ابتدائی تفتیش میں اس کے غیر مبھم بیان کے بعد اسے ذہنی مریض سمجھ کر چھوڑ دیا جس کے بعد اس نے مزید چالیس افراد کی جان لے کر پورے ملک میں سنسنی پھیلا دی تاہم اس سیریل کلر کو پکڑنے والے پولیس آفیسر آر ایس کلکرنی نے اپنی دو کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے ان کے کتاب کرائمز کرمینلز اینڈ کوپس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رامن راگو بلا شبہ جرائم کی تاریخ میں سب سے زیادہ بدنامے زمانہ قاتلوں میں سے ایک تھا 1968 کے منسون کے دوران بمبئی جنوبی مضافاتی علاقوں میں جنونی قتل و خون کے ایک سلسلے کے ذریعے راگو نے پورے شہر میں خوف و حراس پھیلا دیا کلکرنی صاحب کے مطابق سڑکیں اور پاک شام کے وقت خالی ہو جایا کرتے تھے کیونکہ کند پھاورے کے ساتھ تنہیں تنہا قاتل جھوپنیوں میں رہنے والوں کے تاقب میں نکل جاتا تھا راگف کا شکار ہمیشہ غریب اور بے گھر لوگ ہوتے تھے کچھ خواتیم کو قتل کرنے کے بعد ان کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی اس کے ان اقدامات کا مقصد کبھی کسی کو سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ کسی مال و مطا کے لیے قتل نہیں کرتا تھا اس کا عمل میڈیا کے لیے ایک بڑی کہانی بن گیا اور مشتہل لوگوں نے پولیس پر کارروائی کرنے میں ناکامی کا الزام بھی لگا دیا اخوارات نے اس کے بارے میں لکھا کہ رامن راگف نہ تو انڈرورڈ ڈان تھا اور نہ ہی گینگ لیڈر یا ڈاکو وہ ایک سائیکو یا نفسیاتی مریض تھا جس کے سر پر خون سوار تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جنوبی انڈیا کے تامل نادو سے تھا لیکن وہ انیس سو انتیس کے آس پاس پونے شہر کے مزافات میں پیدا ہوا رامن راگف ایک قاتل نفسیاتی مریض کیسے بنا یا کن حالات نے اسے سیریل گلر بنایا اس کی مکمل معلومات شاید اب کسی کے پاس نہیں لیکن اس کے جرائم اتنے شدید اور اتنے بہیمانہ تھے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھی کوئی اسے بھوت پریت سمجھتا تھا جو شکلیں بدل لیتا ہے تو کوئی اسے ڈرانا خواب سمجھتا تھا پولیس کے سامنے جب اس نے اعتراف جرم کیا تو اس نے کہا کہ وہ یہ قتل بھگوان کے کہنے پر کرتا ہے اور اسے اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے راما کانت ایس کل کرنی اس وقت سب سے نوجوان آئی پی ایس آفیسر تھے جنہیں یہ کام سوپا گیا کہ وہ اس سیریل کلر کا کھوج لگائیں 1966 میں مل میں کام کرنے والے ایک بے روزگار شخص شندھی دلوئی اور فرمن راگف کو پکڑا گیا لیکن ثبوتوں کی عدم موجودگی پر اسے چھوڑنا پڑا پولیس کے مطابق اس نے چالیس سے زائد افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا لیکن پولیس کا خیال ہے کہ اس نے اس سے کہیں زیادہ قتل کیے تھے یہ قتل دو مرحلوں میں کیے گئے پہلے 1965 سے 1966 میں اور پھر 1968 میں پہلے دور میں اس نے ڈیر درجن سے زائد افراد پر حملہ کیا جن میں سے نو لوگ ہلاک ہو گئے جبکہ باقی بری طرح زخمی ہوئے تھے لیکن کسی طرح بچ گئے وہ اپنے شکار کے سر کو کند پھاورے یا کلہاری سے کچل دیتا تھا بچ جانے والوں نے اسے اچھی طرح نہیں دیکھا تھا اس لیے اس کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات نہیں تھی اور پولیس اس کو قطعی طور پر گرفتار کرنے سے قاسر رہی اس دور کے اخبارات کے مطابق وہ پھر سن 1968 میں سرخیوں میں آیا جب چند ماہ کے اندر اس نے اسی بہیمانہ انداز میں ستائیس مزید لوگوں کو قتل کر دیا اس پار مسٹر کلکرنی نے اس کے خلاف بڑا جال بچھایا اور اس وقت مغربی ممبئی کے جس علاقے میں وہ اس قسم کی واردات انجام دے رہا تھا تقریباً دو ہزار پولیس اہلکار گشت کیا کرتے تھے مسٹر کلکرنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1968 میں تقریباً ہر روز بہیمانہ قتل کی واردات سامنے آ رہی تھی اور بظاہر یہ قتل بلا مقصد نظر آ رہے تھے کیونکہ یہ معمولی اور غریب لوگوں کے قتل تھے لیکن اس کی وجہ سے ممبئی میں خوف و حراس کا محول بن گیا تھا بہرحال اس وقت تک مسٹر کلکرنی کو ممبئی کرائم برانچ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا تھا مسٹر کلکرنی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ قصے مشہور ہونے لگے کہ اسے جادوی قوت حاصل ہے اور وہ بلی یا توتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے بہرحال 27 اگست 1968 کو مسٹر کلکرنی کے ایک سب انسپیکٹر نے اس کی شناخت کر لی اور لوگوں کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد پر اسے ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا یہ افسر ایلیکس فیالہو تھے ان کی موت پر کہا گیا کہ فیالہو نے کئی کیسز کا پتہ لگایا تھا لیکن انہیں سیریل کلر رامن راگف کی گرفتاری کے لیے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے جس کے لیے انہیں صدر کے پولیس میڈل سے نوازا گیا تھا فیالہو جو اس وقت ٹھونگری پولیس سٹیشن میں پی ایس آئی تھے انہوں نے 1968 میں راگف کو جنوبی ممبئی کے بھنڈی بازار علاقے سے گرفتار کیا تھا گرفتاری کے بعد راگف نے کم از کم چالیس افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا جب اس کی گرفتاری کی خبر اخبارات کی زینت بنی تو ممبئی کے لوگوں نے چین کا ساس لیا مسٹر کلکرنی کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ لوگ ان کے گھر مبارک بات دینے پہنچے تھے رمن راگف نے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور پولیس افسر کلکرنی کے مطابق اس نے کوئی بات نہیں بتائی اس دور کے مختلف اخبارات کے ریپورٹس کے مطابق اسے بچپن سے جاننے والوں نے بتایا کہ اسے کوئی خاص بیماری نہیں تھی لیکن اسے بچپن سے ہی چوری کی خراب لت تھی اپنی اسی عادت کی وجہ سے وہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکا رمن کے بارے میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ وہ خواتین کے ساتھ ریپ بھی کیا کرتا تھا اور اس نے اپنی بہن کا بھی ریپ کیا تھا اس کا شکار ہونے والی ایک زخمی خاتون کریتکا نے اس کی شناخت بتائی تھی اور پھر رمن راگف کا کردار اُبھر کر سامنے آیا کہا جاتا ہے کہ اس سے قبل وہ چوری اور ڈاکے کے معاملے میں پانچ سال جیل کی سزا بھی کٹ چکا تھا اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر مسٹر کلکرنی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی حربہ اس سے کوئی بھی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا پھر ایک دن ان کے ایک افسر نے رمن راگف سے ہلکی پھلکی گفتگو میں پوچھ لیا کہ اسے کیا چاہیے جس کے جواب میں اس نے اسی انداز میں جواب دیا مرغی اس کے بعد اسے مرغی یعنی چکن پیش کیا گیا اور پھر جب وہ مرغی کا گوشت کھا کر فارغ ہوا تو اس سے اس کی خواہش کے بارے میں دوبارہ پوچھا گیا تو اس نے تیل کی فرمائش کی اور پھر اس نے اپنے سر پر خوب تیل کی مالش کی بالوں کو کنگی کیا اور پھر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر کہنے لگا تم لوگوں کو مجھ سے کیا چاہیے پولیس افسر نے رمن سے وہی سوال کیا جس کا جواب اگلوانے کی کوششیں مسٹر کلکرنی کافی عرصے سے کر رہے تھے کہ رمن نے کیسے لوگوں کو قتل کیا اور پھر وہ ان کے ساتھ وہاں وہاں گیا جہاں اس نے قتل کو انجام دیا تھا اور ان ہتیاروں کے بارے میں بتایا جس سے اس نے واردات انجام دی تھی اور یہ بھی بتایا کہ اس نے ان ہتیاروں کو کیسے چھپایا پولیس کے مطابق اس کی بہت سی معلومات درست تھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تفتیش کے دوران پولیس نے اس کی میڈیکل جانچ کرائی تو اسے ذہنی مریض نہیں پایا گیا اور پھر ذہنی عدالت نے ایک طویل سمات کے بعد اسے بلاخر سزائے موت دے دی لیکن رامن راگھو نے اپنی طرف سے ہائی کورٹ میں کوئی اپیل نہیں کی لیکن پھر ہائی کورٹ نے تین ماہرین نفسیات کے ایک پینل کو اس کی جانچ کے لیے مقرر کیا کیونکہ اس نے جج کی کسی بھی بات کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا ماہرین نفسیات کے انٹرویو کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے اور پھر اس کی بنیاد پر اس کی سزا کو تا حیات قید میں تبدیل کر دیا گیا اس کے بعد اسے پونے کی یرودہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا جہاں کئی سالوں تک اس کا علاج بھی ہوتا رہا برسوں بعد 1995 میں گردے کی خرابی کی وجہ سے جیل میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی اور اس طرح جرم کا ایک باب بند ہو گیا لیکن مسٹر کلکرنی جن کی موت 2005 میں ہوئی کہتے تھے کہ راگھو اور دوسرے قاتلوں کے مقدمات یہ بتاتے ہیں کہ قانون کس طرح مجرموں کے حقوق کی وضاحت کرتا ہے لیکن متاثرین کی حالت زار پر بہت کم توجہ دیتا ہے کیونکہ جو لوگ ان کا شکار ہوئے ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہ ہوا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی